ملحکہ آبادی کو احتیاط کی ہدایت موجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائز کے خلاف کیس فل کورٹ تشکیل دینے کی حکومتی استعداد مسترد سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت آج پھر ہوگی آئی ایم ایف کا گیس کی قیمت میں اضافہ کرنے کا مطالبہ پاکستان کو زرات اور تعمیرات کے شعبے میں بھی ٹیکس کی شراب بڑھانا ہوگی موجودہ قیمت بنیادی لاغت سے کم ہے برامدی شعبے کو گیس کی سبسڈی دینا درست نہیں بزلی کا سرکولر ڈیٹ پچیس اور اب روپے کو پہنچ رہا ہے یہ رقم معیشت کا تین فیصد ہو گئی سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان پر سختی سعمل درامت کی ضرورت ہے روہ مالی سال میں اٹھائیس ارب ڈالر کی بیرونی ضروریات ہیں پاکستان کو بین الاقوامی ادائیگیاں یقینی بنانا ہوگی ٹیکس سامدن بڑھانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوگی مونرشی پالسی مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے مالیاتی خسارہ کم کرنے کے لیے صوبے بی سرپلس بجٹ بنائیں ایف بی آر میں ٹیکس ری فنڈ کے مسائل پوری حل کیے جائیں آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی عام انتخابات سے پہلے بڑی سیاسی بیٹھک وزیراعظم سیاسی فلزرداری اور بلاول بھٹو کی ملاقات وزیراعظم سیاسی جماعتوں کے قائدین کا مشاورت میں دیگر قائدین کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ ہماری حکومت کے پندرہ ماہ فائر فائٹنگ میں ہی گزرے سابق حکومت نے بیرونی تعلقات خراب کرنے کی دارستہ کوشش کی سی پیک کو روک دیا جتنی ہماری ایکسپورٹ ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے دوست ملکوں سے کہا خدا کرے اب ہمیں مزید کرزوں کی درخواست نہ کرنی پڑے پاکستان ڈیپولٹ سے نکل گیا اب اگلی حکومت کو معاشر بحالی کے پروگرام پر کام کرنا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب اس آباد میں موڈل سپیشل ایکنومک زون کا سنگے بنیاد رکھ دیا انتخاب ساہا سے متعلق تمام ترامیم پر اتفاق ہو گیا جمعہ رات تک مستویدہ عراقین کو بھی جوا دیا جوائے گا ترامیم سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر کی گئیں کاؤزات نامزدگی میں کچھ تبدیلیاں کر کے درست کر دیا گیا الیکشن کمیشن کو ترامیم پر اعتماد میں لیا گیا ہے یہ بل ایسا نہیں کہ صدر مملکت رکاوٹ بنے اسلاحات کمیٹی کے جلاس کے بعد وفاقی وزیر قانون آزم نظیر دارت کی گفتگو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی پنجاب میں ہماری قومی اسمبلی کی سو اور صبحی اسمبلی کی دو سو سیٹے پکی ہیں مردم شماری دوبارہ کرانے کے لیے تمام جماعتوں کو متفق ہونا پڑے گا شرمن پی ٹی آئی کو عدالت سے سزا الیکشن سے پہلے ہوگی یا بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتے شیخ رشید کو گرفتار کر کے انہیں اہمیت نہیں دینا چاہتے پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے افغان حکومت روکنا نہیں چاہتی یا صلاحیت نہیں یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی صحافیوز سے غیر اسمی گفتگو پمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات شاہتے ہیں پندرہ ماہ میں خارجہ تعلقات میں بہتری لائے چین سعود یرب اور متحدہ دار بمارات نے آئیم ایف معاہدے میں بھرپورت آبن کیا الیکشن کے بعد ملک سیاستی استحکام کی طرف جائے گا اس سے معاشی بہتری آئے گی وزیر خارجہ بلاول بھوٹو کا سفارت کاروں سے خطاب